شیرمت بھگوت گیتہ کا جھٹا آدھیائے وشیش ہے اس میں آتم سیم کے بارے میں بتایا گیا ہے مائنڈ کو کیسے کنٹرول کرنا اس کو اچھی طرح سے سمجھایا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مائنڈ کو کنٹرول کرنا ہی بہت ڈیفکلٹ ہے جیسے کہ ارجن کہتے ہیں کہ یہ من بہت چنچن ہے ہوا کی طرح اس سے پکڑا نہیں جا سکتا یہ سچ ہے یہ سچ وچن ہے تو اس حساب سے یہ جو چپٹر ہے یہ جو ادھیائے ہیں بہت ہی ضرور ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہے شلوک کرم اس پرکار ہے شلوک ایک سے چار تک نشکام کرم یوگ کا وشہ اور یوگا روڑ پرش کے لکشن شلوک پانچ سے دس تک آتم ادھار کے لیے پریرنا اور بھگوت پرابتی والے پرش کے لکشن شلوک یارہ سے بتیس تک وستار سے دھیان یوگ کا وشہ بتلایا گیا ہے اور شلوک تیتیس سے چھتیس تک من کے نگرے کا وشہ اور شلوک سینتیس سے سنتالیس تک یوگ بھرشت پرش کی گتی کا وشہ اور دھیان یوگ کی میمہ بتلای گئی ہے اب چھٹے ادھیائے کے وشہ میں سوابھاوک پرشن کیا ہے ایک پرشن ادھیائے چھے کا مول وشہ کیا ہے بھگوان شری کرشن اشتانگ یوگ کا ورنن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اشتانگ یوگ ابھیاز کرنے سے منوشی اپنے من کو نیوگ یعنی کنٹرول کر سکتا ہے اگلا پرشن اشتانگ یوگ کیا ہے اس کی ویدھی کیا ہے اور جو پرش اس کو پوری طرح سے نہیں کر سکتے ان کی گتی کیا ہے ویجیان دوارہ یہ صد ہوا ہے کہ یہ یوگ اس نرو کو کنٹرول کرتا ہے جو ہمارے موٹ کو اچھا یا برا بناتی ہے یہ دوسرے دماغ کو وکست کرنے والے ابھیاز سے الگ ہے اور شواس کو کنٹرول کر کے من کو بھی نینترن کیا جا سکتا ہے شواس کو کنٹرول کرنے کی ویدھی اس میں بتائی گئی ہے اب اس ادھیائے کے شلوک ایک سے لے کے سنتالیس تک ہندی انواد وہ میں پڑھتا ہوں شلوک ایک اس کے اوپرانت شری کرشن مراج بولے ہیں ارجون جو پرش کرم کے پھل کو نہ چاہتا ہوا کرنے یوگی کرم کرتا ہے وہ سنیاسی اور یوگی ہے اور کیول اگنی کو تیاغ کرنے والا سنیاسی یوگی نہیں ہے اور کیول کریاؤں کو تیاغنے والا بھی سنیاسی یوگی نہیں ہے اس لیے اس لیے ہی ارجون جس کو سنیاس ایسا کہتے ہیں تو اس کو یوگ جان کیونکہ سنکلپوں کو نہ تیاغنے والا کوئی بھی پرش یوگی نہیں ہوتا اور سمتوہ بدھی یوگ میں ارود ہونے سے اچھا والے مننشیل پرش کے لیے یوگ کی پرابطی میں نشکام کرم باپ سے کرم کرنا ہی ہی تو کہا گیا ہے اور یوگا رود ہو جانے پر اس یوگا رود پرش کے لیے سرب سنکلپوں کا ابحاف کی کلیان میں ہی تو کہا گیا ہے اور جس کال میں نہ تو اندریوں کے بھوگوں میں آسکت ہوتا ہے اور نہ کربوں میں ہی آسکت ہوتا ہے اس کال میں سرب سنکلپوں کا تیاغی پرش یوگا رود کہا جاتا ہے اور یہ یوگ رود تا کلیان میں ہی تو کہی گئی ہے اس لیے منوشیل کو چاہیے کہ اپنے دورہ آپ کا سنسار سمدر سے ادھار کرے اور اپنے آتما کو عدو گتیب نہ پہنچائے کیونکہ یہ جیو آتما آپ ہی تو اپنا مطر ہے اور آپ ہی اپنا شطر ہے ارثات اور دوسرا کوئی شطر یا مطر نہیں ہے اس جیو آتما کا تو وہے آپ ہی مطر ہے کہ جس جیو آتما من اور اندریوں سہت شریر کا جیتا ہوئے جس آتما نے جس کے دورہ من اور اندریوں سہت شریر نہیں جیتا گیا وہے آپ کا ہی شطر کے صدرش برتتا ہے اور ہی ارجل سردی گرمی سکھ دکھ خادی میں تو تھا مان افمان میں جس کے انتے کرن کی ورطیاں اچھی پرکار شانت ہے ارتات وکار رہت ہے ایسے سوادین آتم والے پرش کے گیان میں سچی داراند خیان پرماتما سہیم پرکار سے استطح ہے ارتات اس کے گیان میں پرماتما کی زیوائے ان اور کچھ نہیں ہے اور گیان و گیان سے ترپت ہے انتے کرن جس کا تتہ وکار رہت ہے استطح جس کی اور اچھی پرکار جیتی ہوئی ہے اندریا جس کی تتہ سمان ہے مٹی پتھر اور سون جس کے وے یوگی یکت ارتات بھگوت کی پرابطی والا ہے ایسا کہا جاتا ہے اور جو پرش سہدر مطر بیری اداسین مدھیرست دویشی اور بندو گروں میں تتہ درمات آتماوں میں اور پاپیوں میں بھی سمان بھاو والا ہے وے عتی شریفت ہے اس لیے اچت ہے کہ جس کا من اور اندریوں سہد شریر جیتا ہوا ہے ایسا واسنہ رہت اور سنگرہ رہت یوگی اکیلا ہی ایک کانت ستان میں ستھت ہوا نرنتر آتما کو پرمیشور کے دھیان میں لگاوے کیسے کی شد بھومی پر کشا مرگ چالا اور وستر آدھی اپروپت جس کے ایسے اپنے آسن کو نہ اتی اونچہ اور نہ اتی نیچہ ستھر ستھاپن کر کے اور اس آسن پر بیٹھ کر من کو ایک آگر کر کے چت اور اندریوں کی کریاؤں کو وش میں کیا ہوا انتہ کرن کی شدی کے لئے یوگ کا ابھیاز کرے اس کی ودھی اس پرکار ہے کہ کائی شیر اور گریوہ کو سمان اور اچل دھارن کی ہوئے درد ہو کر اپنی ناسکہ کے اگر بھاگ کو دیکھ کر اندشاوں کی اور نہ دیکھتا ہوا اور برم چریا کہ ورت میں ستھت رہتا ہوا بھے رہت تتہ اچھی پرکار شانت انتہ کرن والا اور ساب دھان ہو کر من کو وش میں کر کے میرے میں لگے ہوئے چت والا اور میرے پرائن ہوا ستھ ہوئے اس پرکار آتما کو نرمتر پرمیشور کے صوروح میں لگاتا ہوا اور سوادھین من والا یوگی میرے میں ستھت روپ پرمانند پرکاشتہ والی شانتی کو پراب خوٹا پرانتو ہی ارجن یہ یوگ نہ تو بہت کھانے والوں کو صدھ ہوتا ہے اور نہ بلکل نہ کھانے والوں تتہ نہ عدیش شیعن کرنے والوں صبح ان کا سوہ بھاو اگر ایسا ہے تو ان کو بھی اور اتینت جاگنے والوں کو بھی نہیں صدھ ہوتا یہ دکھوں کے ناش کرنے والا یوگ تو یتھا یوگ آہار اور وحار کرنے والے تتہ کرموں کو یتھا یوگ چیشتہ کرنے والے اور یتھا یوگ شیعن کرنے والے اور جاگنے وعدے ہی صدھ کر سکتے اس پرکار یوگ کے ابھیاس کا آتینت وش میں کیا ہوا چت جس کال بے پرماتمہ میں بھلی پرکار سے صدھ ہو جاتا ہے اس کال میں سمپورن کامنا وں پک نہیں چلائے مان ہوتا ویسے ہی اپما پرماتمہ کے دھیان میں لگے ہوئے یوگی کے جیتے ہوئے چت کی کہی گئی ہے اور ہی ارجن جس اوستہ میں یوگ کے ابھیاد سے نیرود ہوا اور چت اپرام ہو جاتا ہے اور جس اوستہ میں پرمیشور کے دھیان سے شد ہوئی کرتا ہوا سچی دانند گھن پرماتمہ میں ہی سنتوش ہوتا ہے تدہ اندریوں سے اتیت کیون شد کوئی سکشم بدھی دوارا گرہن کرنے یوگی جو اند اند ہے اس کو جس سبستہ میں انوباف کرتا ہے اور جس سبستہ میں صد دوارے یوگی بھگوت سروپ سے نہیں چلائے مان ہوتا اور پرمیشور کی پرابتی جس لاب کو پرابت ہو کر اس سے ادھیک دوسرا کچھ لاب بھی نہیں ہے اور بھگوت پرابتی روپ جس سبستہ میں ستت ہوا یوگی بڑے بھاری دکھ سے بھی چلائے مان نہیں ہوتا اور جو کہ سنیوگ سے رہیت ہے تتھ جس کا نام یوگ ہے اس کو جان نا چاہیے وہ یوگ نہ تو اپتائے ہوئے چت میں ارثات تت پر ہوئے چت سے نش پوروک کرنا کرتا بھی ہے اس لیے بنش کو چاہیے کہ سنکلپ سے اتپن ہونے والی سمپورن کامنا وں کو نش ارثات واسنہ اور آسکتی رہیت تیاق کر اور من کے دوارہ اندریوں کے سمودائے سب اور سے ہی اچھی پرکار وش میں کر کے کرم کرم ابھیاز کرتا ہوا اس پرماتما کو پرابت ہوئے تتہ دھیری یک بدdی دوارہ من کو پرماتما میں ستھت کر کے پرماتما کے سوائے اور کچھ نہیں ہے ایسا چنتن کر پرمت جس کا من وش میں نہیں ہوتا اس کو چاہیے کہ ویس ثر نہ رہنے والا اور چنچل مان جس جس کارن سے سانسارک پدارتھوں میں بچرتا ہے اس اس کو روک کر بار بار پرماتما میں ہی نروت کرے کیونکہ جس کا من اچھی پرکار شانت ہے اور جو پاپ سے رہت ہے اور جس کا رجوگون شانت ہو گیا ہے ایسے اس سچیدہ ندگان برم کے ساتھ ایک ہی بھاو سے یوگی کو اتیمت 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 آنند پرابت ہوتا اور وہ پاپ رہت یوگی اس پرکار نرنتر آتما کو پرماتما میں لگاتا ہوا سکھ پوروت پر برم پرماتما کی پرابتی میں آنند آنند کو انوبت کرتا ہے اور یہ ارجون سر یاپی آنند چیتن میں ایکی بھاو سے ستر یوگ سے یک ہوئے آتما والے تتہ سب اور سم بھاو سے دیکھنے والے یوگی آتما کو سمپورن بھوتوں میں برد میں جل کے صدرش یا بیاپک دیکھتا ہے اور سمپورن بھوتوں کو آتما میں ہی دیکھتا ہے ارت جیسے سوپن سے جگہ ہوا پروش سوپن کے سنسار کو اپنے انتگرن سنکل کے آدھار دیکھتا ہے ویسے ہی وہ پروش سمپورن بھوتوں کو اپنے سرب یا پی انت چیت آتما کے آنتر گرد سنکل کا آدھار دیکھتا ہے اور جو پروش سمپورن بھوتوں میں سب کے آتما روپ مجھ واسودیو میں ہی ویاب دیکھتا ہے اور سمپورن بھوتوں میں مجھ واسودیو کے انتر گت دیکھتا ہے اس کے لئے میں ادرش نہیں ہوتا اور وہ میرے لئے ادرش نہیں ہوتا کیونکہ وہ میرے ہی میں ایک ہی بھاو سے ستھ ہے اس پرکار جو پروش ایک ہی بھاو سے ستھ ہوا سمپورن بھوتوں میں آتما روپ سے ستھ ہو کر مس سچی دانان اند گھان واسودیو کو بھجتا ہے وہ یوگی سب پرکار سے بڑھتتا ہوا بھی میرے میں ہی بڑھتتا ہے کیونکہ اس کے انبھاو میں میرے سوائے انی کچھ ہے ہی نہیں اور ہی ارجن جو یوگی اپنی سادرش واسنہ سے سمپورن بھوتوں میں سم دیکھتا ہے اور سکھ تتہ دکھ کو بھی سم دیکھتا ہے وہ یوگی پرمشیشت مانا جاتا ہے اس پرکار بھگوان کے واقعوں کو سن کر ارجن بولا ہی مدسودن جو یہ دھیان یوگ آپ نے سمت و بھاگ سے کہا ہے اس کی میں من کے چنچل ہونے کے کارن بہت کال تک ٹھہرنے والی ستھی کو نہیں دیکھتا ہے کیونکہ ہی کرشن یہ من بڑا چنچل ہے اور پرمشن کے سب بھاگ والا ہے تو تھا بڑا دریڑ اور بلوان گئے اس لیے اس کا وش میں کرنا میں واجو کی بھانتی ارتی دوش کر مانتا ہوں اس پرکار ارجن کے پوچھنے پر شری کرشن بھگوان بولے مہ باؤ نسند من چنچل اور کٹھنتا سے وش میں ہونے والا ہے اس میں کوئی شک پرنتو ایک کنتی پتر ارجن بھی سر ستی کے لیے بارم بار یتن کرتے رہنے سے اور ایسا کرنے سے ویراغی میں وش میں ہوتا ہوا اس لیے اس کو اوش وش میں کرنا چاہیے کیونکہ من کو وش میں نہ کرنے والا پرش دوارہ یو دوش پراب پی ہے ارت پراب دونا کٹھن اور سوادہین من والے پرش دوارہ سادھن کرنے سے پراب ہونا سہ جائے ایسا میرا مت ہے اس پر ارجن بولا ہی کرشنی یوگ سے چلائے مان ہو گیا ہے من جس کا ایسا شتل یتنو والا شدہ یوگ پرش یوگ کی صدی کو ارثات بھگوت ساکشات قد کو نہ پراب ہو کر کس گتی کو کیا یہ بھگوت پراب کی مارک میں محیط ہوا آشر رہیت پروش چھن بھن بادل کی بانتی دونوں اور سے ارثات بھگوت پراب تی اور سانسار بھوگوں سے بھرشت ہوا نشت تو نہیں ہو جاتا کرپا کر کے آپ میرے اس سنشے کو سمپورت تا سے چھیدن کر کے بتائیے اس پرکار ارجن کے پوچھنے پر شریف کرش بھوان بولے ہی پارت اس پرش کا نہ تو اس لوگ میں اور نہ پر لوگ میں ہی ناش ہوتا ہے کیونکہ ہی پیارے کوئی بھی شب کرم کرنے والا ارثات بھگوت ارث کرم کرنے والا درگتی کو پراب نہیں ہوتا کنتو وے لوگوں کو پراب ہو کر اس میں بہت ورشوں تک واس کر شد آچرن کرنے وادے شریمان پرشوں کے گھر میں جنم دیتا اتو وے راگیوان پرش اس لوگ میں نہ جا کر یان وان یوگیوں کے گھر میں جنم لیتا ہے پرنتو اس پرکار کا جو جنم ہے وے سنسار میں نسم دے اتی در لب اور وے پرش وہاں اس پہلے شریر میں سادن میں کیے ہوئے بدھی کے سنی یوگ سے ارثات سمت و بدھی یوگ کے سنسکاروں کو انعیاسی پراب ہو کر اور ہے کرو نندن اس کے پراب سے پھر اچھی پرکار بھگوت پراب پراب وش میں ہوا بھی اس سے پہلے ابھیاس کیے ہوئے ہی نسند بھگوت کی اور اگرشد ہوتا جاتا ہے اور سمت و بدھی روپ یوگ کا جگیاسو بھی وید میں کہہ ہوئے سکام کرموں کے پھل کا اُلنگن کر جاتا ہے جب کی اس پرکار مند پریتن کرنے والا یوگی بھی پرم گتی کو پراب ہو جاتا ہے پر کیا کہنا ہے کہ انیک جنموں میں انتہ کرن کی شدی سدھی کو پراب ہوا اور عطی پریتن کے ابھیاس کرنے والا یوگی سمپورن پاپوں کو اچھی پرکار سے شد ہو کر اس سادن کے پراب سے پرم گتی کو پراب ہوتا ہے پرم آتما کو ہی پراب ہوتا کیونکہ یوگی تپسیوں میں اسے شریشت ہے اور شاستر کے گیان والوں سے بھی شریشت مانا جاتا ہے تتہ سکام کرم کرنے والوں سے بھی یوگی شریشت ہے اس لیے ہی ارجن تو یوگی بن اور ہی پیارے سمپورن یوگیوں میں جو شدہوان یوگی میرے میں لگے ہوئے انتر آتما میرے کو ہی نرندر بجتا ہے وے یوگی مجھے پرم شریشت ماننے ہے اوم تت سدتی شریمت بھاگ بھاگ گیتا سوپن شت سو برمہ ودیا یوک شاسرے شری کرشنا ارجون سمباد آتم سیم یوگو نام ششت ادھ حریوم تت سد حریوم تت سد حریوم تت سد